دکٹر زاکر نائک اور بھارتی وزیراعظم موڈی کا جھگڑا آخر ہے کیا؟ موڈی نے زاکر نائک پر کیا ظلم کیا اور اب زاکر نائک کہاں ہیں؟ موڈی نے زاکر نائک کو کیا پیشکش دی اور جواب میں زاکر نائک نے کیا کہا؟ کیا موڈی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسا کرتا ہے؟ سعودی عرب، ملیشیا، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک زاکر نائک کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس ساری صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بھارتی میڈیا زاکر نائک کے خلاف کیا بکنا ساتھ اگل رہا ہے؟ یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو آئیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو زاکر نائک وہ عالم دین ہیں جنہوں نے چار ہزار سے زیادہ لیکچرز دیئے ہیں جو کہ اس وقت انٹرنیٹ پر مختلف اشکال میں موجود ہیں اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان انہیں سیکھتے اور سمجھتے ہیں دوکٹر زاکر نائک کا موڈی سرکار کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ دراصل دوکٹر زاکر نائک کا تعلق بھارت سے ہے وہ وہیں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی، پھر ڈاکٹر بن گئے اور اس کے بعد دین اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے اور پھر پیچھے مڑک نہ دیکھا لیکن نرندر موڈی دراصل ہندوئزم کا پرچار کرتا ہے اپنے مذہب کا پرچار کرنے سے نرندر موڈی کو کوئی نہیں روکتا لیکن وہ اسلام کے پھیلاؤ اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے یہی وجہ ہے کہ نرندر موڈی نے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے زندگی عذاب بنا رکھی ہے اور ایسا ہی اس نے دوکٹر زاکر نائک کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی نرندر موڈی نے دراصل عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور ہندووں کو خوش کرنے کے لیے دوکٹر زاکر نائک اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کیے مسلمانوں پر ان کے مظالم آپ سب جانتے ہیں کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چوپے نہیں مگر نرندر موڈی کی نظر جب دوکٹر زاکر نائک پر پڑھی اور انہوں نے دیکھا کہ اس شخصیت کو نشانہ بنانے سے ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے ہندو لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے کیونکہ وہ اسلام کے مخالف بات کر رہے ہوں گے تو نرندر موڈی نے یہی راہ پکڑ لی اور ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف بکوا ساتھ بکنا شروع کر دی ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف ایک بیان میں نرندر موڈی نے صرف دو منٹ کے اندر چالیس مرتبہ ڈاکٹر زاکر نائک کا لفظ استعمال کیا وہ اس حد تک ان سے بھاگتے اور ان سے ڈرتے ہیں نرندر موڈی نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ملک سے بھگانے اور ان پر زندگی تنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آئی آر ایف اسلام ایک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ڈاکٹر زاکر نائک کی وہ تنظیم جو کسی سے ایک روپیہ نہیں لیتی ڈاکٹر زاکر نائک خود اس کو چلاتے ہیں اس کو بند کرنے کی ٹھانی نرندر موڈی نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اس آئی آر ایف تنظیم کے ذریعے بھارت سے پیسہ غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھیجوا رہے ہیں جسے منی لانڈرنگ کا نام دیا گیا اور ان کے اس تنظیم پر پابندی لگا دی گئی آئی آر ایف کے دفتر بند ہونے سے سینکنوں طالب علم دین اسلام کی تعلیم سے محروم ہو گئے نرندر موڈی کی اگلی نظر ڈاکٹر زاکر نائک کی جانب سے بنائے گئے ٹیلی ویجن پر پڑی جس کا نام پیس ٹی وی ہے واضح رہے کہ پیس ٹی وی کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور اسے دیکھنے والے بنگلہ دیش بنگالی زبان میں چینی چینی زبان میں اور دیگر ممالک کے لوگ اردو بھارتی اور بنگلہ سمیت کئی زبانوں میں دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی جانب سے بنائے گئے پیس ٹیلی ویجن جس کا نام ہی امن ظاہر کرتا ہے اس کا مقصد امن پھیلانا تھا اور دین اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا کے سامنے رکھنا تھا لیکن نرندر موڈی نے الزام لگایا کہ اس ٹیلی ویجن کے ذریعے مذہبی نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک لوگوں سے زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں اور وہ مذہب کے خلاف بات کر کے دوسرے مذہب کے لوگوں کو اکساتے ہیں جس سے ملک میں بدامنی پیدا ہو سکتی ہے یہ الزام لگا کر ڈاکٹر زاکر نائک کے پیس ٹیلی ویجن کو بھی بند کر دیا گیا دراصل ڈاکٹر زاکر نائک کو نرندر موڈی اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں نرندر موڈی ہندووں کو خوش کرنے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک پر یہ سارے ظلم کر رہا ہے اس ظلم کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک کو وطن چھوڑنا پڑا اور وہ گزشتہ دو تین سال سے بھارت سے باہر ہیں اور اب وہ ملیشیا میں رہتے ہیں جہاں ان کا گزر بسر جاری ہے ملیشین حکومت نے نرندر موڈی کے اس ظلم کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ نہ صرف ملیشیا بلکہ ترکی سعودی عرب اور دیگر بڑے اسلامی ممالک بھی بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں اپنے ملک میں قیام کرنے کی دعوت دے چکے ہیں ایک ایسے موقع پر جب ڈاکٹر زاکر نائک اپنے وطن واپس نہیں لوٹ سکتے حال ہی میں ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر وہ بھارت جائیں گے تو انہیں کسی روڈ ایکسیڈنٹ یا کسی حادثے میں مروا دیا جائے گا اور بظاہر یہ دکھائے جائے گا کہ ڈاکٹر زاکر نائک ایک حادثے میں مر گئے لیکن دراصل نرندر موڈی مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں اس سب میں نرندر موڈی ہی نہیں بلکہ وہاں کی انتہا پسند جماعتیں اور ہندو رہنما بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف ہیں اور نرندر موڈی کے ساتھ مل کھڑے ہوئے ہیں اسی لئے ڈاکٹر زاکر نائک نے فیلحال یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت واپس نہیں لوٹیں گے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا کیونکہ آخر میں ہم آپ سے ایک سوال کریں گے اور اس کا جواب دے کر یقیناً آپ نہ صرف سواب حاصل کریں گے بلکہ آپ کی جانب سے لکھے گئے اچھے کومنٹ کو پڑھ کر بہت سے لوگ بھی سبق سیکھ سکیں گے دوستو اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو اس ساری صورتحال کے بعد نرندر موڈی نے کیا پیش کش کی نرندر موڈی نے ڈاکٹر زاکر نائک پر ظلم کیے وہ ملک سے باہر چلے گئے اور ان کی زندگی مشکل ہو گئی لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر زاکر نائک نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا اور وہ ملیشیا سے ہی اسلامیک لیکچرز ریکارڈ کروا کر پوری دنیا تک پھیلا رہے ہیں دیگر استعمال کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن نرندر موڈی کو ایسا لگا کہ اب انہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی ضرورت ہے جب ڈاکٹر زاکر نائک کو ملک سے بھگا کر ہندووں کو خوش کرنا تھا تو کر لیا اب ڈاکٹر زاکر نائک کو واپس بلا کر نرندر موڈی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ جب کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر رگایا گیا تو پاکستان، بھارت، چمہت پوری دنیا کے مسلمانوں کا سخت ردعمل آیا اور نرندر موڈی کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے کچھ نہ تھا تو نرندر موڈی نے سوچا کیوں نہ مسلمانوں کا کوئی بڑا رہنما میری حمایت کا اعلان کر دے اور کہہ دے کہ نرندر موڈی بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس نرندر موڈی نے اپنے دو اہم شخصیات کو بھیجا اور وہ ان کا پیغام لے کر ڈاکٹر زاکر نائک تک گئی ڈاکٹر زاکر نائک نے ان کا پیغام سنا اور اس کے بعد انہیں جواب بھی دے دیا یہ پیغام کیا تھا جواب کیا تھا وہ ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک انٹرویو میں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا آئیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دراصل یہ دو افراد نرندر موڈی کے انتہائی قریبی تھے یہ نرندر موڈی کا پیغام لے کر ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ اگر آپ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کے نفاظ کے ساتھ اس کی حمایت کر دیں گے تو نرندر موڈی آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ وطن واپس بھی آ سکیں گے اور آپ پر بنائے گئے تمام جھوٹے مقدمیں ختم کر دیا جائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک بات مجھ پر بنائے گئے مقدمات کی ہے تو ان کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں مجھ سے ویڈیو لنک کے ذریعے جواب لیا جا سکتا ہے میں جواب دینے بھارت نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے وہاں آنے کے بعد قتل کر دیا جائے گا دوسری پیشکش کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو قرآن پاک اسلامی تعلیمات اور احادیث کے منافع ہو آپ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور میں اس کی حمایت کا اعلان کبھی نہیں کر سکتا یہ دیکھتے ہوئے وہ دونوں افراد وہاں سے مایوس لوٹ گئے اور وطن واپس جا کر نرندر موڈی کو بتا دیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو ان کے قابو میں نہیں آسکے اور وہ دینے اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں دوستو اب کچھ بات کر لیتے ہیں بھارتی میڈیا کے حوالے سے اس پورے معاملے میں بھارتی میڈیا نے انتہائی بھیانک اور خوفناک کردار ادا کیا ہے نرندر موڈی بھارتی میڈیا کے موں میں پیسے بھرتا ہے اور ان سے جو چاہے بلوا لیتا ہے بھلے وہ پاکستان سے نفرت کا اظہار کروانا ہو یا پھر ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف بکواسات کروانا ہو نرندر موڈی بھارتی میڈیا کو پیسہ دے کر کچھ بھی کر لیتا ہے نرندر موڈی نے انتخابات جیتنے کے لیے بھی بھارتی میڈیا کو بے تہاشا پیسہ دیا نرندر موڈی نے بھارتی میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پھیلانا چاہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک دراصل انسانیت کے دشمن ہیں اور ان کے بیانات لوگوں کو مذہبی نفرت پیدا کرنے پر اکساتے ہیں اور پھر وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں بھارتی میڈیا یہ تک جھوٹ بولتا ہے کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ہونے والے کچھ خود کچھ دھماکوں میں ڈاکٹر زاکر نائک کے طالبلم یا ان کے فالور ملوث پائے گئے ہیں دوستو انڈین میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف پروپاگنڈا کیا گیا اور انہیں ایک انسان دشمن قرار دے دیا گیا آتنگوادی کا الزام ان پر لگایا جانا شروع کیا گیا اس سب کے بعد بھی ڈاکٹر زاکر نائک ڈھٹے رہے اور وہ آج بھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری صورتحال میں ہماری بطور مسلمان کیا ذمہ داری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے اس فرزند کو جو اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہے اس کا ساتھ دیں اس کا ساتھ دینے کا طریقہ یہ ہے دوستو کہ آپ ڈاکٹر زاکر نائک کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں سب کو بتائیں کہ نرندر موڈی اصل میں ہندوئزم کے نام پر کیا ظلم دھا رہا ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک امن کا پیغام دینے والی شخصیت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے مگر وہ اس کے باوجود تبلیغ اسلام میں اپنے کام پر امن کے ساتھ لگے ہیں دوستو ہم ویڈیو کے اس حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں جس میں ہم آپ سے سوال کرنے جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ویڈیو یاد سے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ نرندر موڈی کے ظلم اور ڈاکٹر زاکر نائک کا سچ پوری دنیا دیکھ سکے ہم نے بہت محنت سے کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ حقائق لائیں اور آپ سمجھ سکیں کہ دراصل معاملہ ہے کیا لہٰذا یہ ویڈیو تمام دوستوں تک پہنچائیے دوستو اب آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کے خیال سے ڈاکٹر زاکر نائک کو بھارت لوٹنا چاہیے یا نہیں اور اگر ہاں تو ایسا انہیں کب تک کرنا چاہیے دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے حمایت میں سعودی عرب ترکی ملیشیا کے علاوہ کون کون سے ممالک ہیں جنہیں کھل کر سامنے آنا چاہیے اور کیوں نہ اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی اس پر ایک بڑا اجلاس بلائے اور پوری دنیا سے مطالبہ کرے کہ نرندر موڈی کے کشمیریوں اور زاکر نائک پر ظلم کا جواب دے اور نرندر موڈی کو اس حوالے سے سزا کا حق دار ہے اور اسے وہ سزا دی جائے دوسرے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ سب جان سکیں کہ موڈی کا جھوٹ کیا ہے اور زاکر نائک کا سچ کیا ہے بہت سے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ زاکر نائک اب کھل نائک بن کر سامنے آئے گا اور ان سب سے بدلہ لے گا